لوگ آتے ہیں شیئر بجار میں یہ سوچ کے کہ وہ اگلے وارن بفیٹ یا راکش جن جن والا بنیں گے میں نے جب اپنی ٹریڈنگ جنری کی شروعات کی شروعات کی فنڈامنٹل نیلیسس سے کئی بہینوں کے بعد بوش یعنی کی مائکوں میں نبیش کیا اور اس ایک نبیش نے واقعی میں میرا جیون بدل دیا دیکھیں ایک ٹریڈ کافی ہوتا ہے آپ کا جیون بدل دینے کے لیے زبردست پیسہ بنتا ہے لیکن اس کام کا ایک لرننگ کرو ہے اور اس ٹاک سے اگر آپ کو یہ چیز یاد رہ گئی تو یہ ٹاک سفل ہو جائے گی اور وہ یہ ہے لاکھوں لوگ ہر دن ممبئی آتے ہیں یہ سپنے لے کے کہ وہ فلموں میں آئیں گے ہیرو بنیں گے اور اس سے بھی زیادہ سنکھیا میں لوگ آتے ہیں شیر بجار میں یہ سوچ کے کہ وہ اگلے وارن بفیٹ یا راکش جھن جھن والا بنیں گے لیکن دیکھئے اس طرح کی سفلتہ کم لوگوں کو ملتی ہے آج اس ٹاک میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بیس سالوں کا اپنا سنچیت انوبہو نمشکار جیشیری رام میرا نام ہے کنال سرا ہوگی اور مجھے اب بجار میں ٹریڈنگ کرتے ہوئے پورے دو دشک یعنی کی بیس برس ہو گئے اور بیس برسوں کا سنچیت انوبہو آج میں سٹاک میں آپ کے ساتھ باتنے والا تو یہ دو دشک پہلے جب میں نے اپنی آترا ٹریڈنگ اور انویسٹنگ کے شروع کی تھی اس جمانے میں ٹریڈنگ کرنا آسان نہیں ہوتا تھا میری مدر ٹریڈ کیا کرتی تھی اور میں انہیں دیکھتا تھا کہ کتنی محنت سے شیئر ٹرانسور فارم پر دستخط کر کے ڈاک میں بھیجا کرتی تھی اور میں ان کے لیے پوسٹ آفس تک جایا کرتا تھا ہفتوں تک شیئر گم ہو جاتے تھے اور اس کے بعد جا کر شیئر ٹرانسور ہوتے تھے اور آج کے یوگ میں آپ دیکھیں آپ شیئر آج خریدیں اور کل آپ کے خاتے میں آ جاتا ہے تو بہت بڑا بدلاؤ پچھلے سالوں میں آیا ہے لیکن ایک چیز میں بدلاؤ نہیں آیا وہ یہ ہے کہ جو بھی شیئر بجار میں آتا ہے نقصان کر بیٹھتا ہے اور نقصان بھی اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ پھر ان سے آپ کو نجات نہیں ملتی تو دیکھیں اب میں نے جب اپنی ٹریڈنگ جرنی کے شروعات کی شروعات کی فنڈامنٹل انیلیسس سے کمپنی کے نتیجے سٹیڈی کیا کرتا تھا ریزلٹس بیلنس شیٹ دیکھا کرتا تھا لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ کیبل فنڈامنٹل کافی نہیں ہے چارٹس یعنی کہ ٹیکنیکل انیلیسس کے بنا ٹریڈنگ میں سفلتہ مل ہی نہیں سکتی اور وہ بھی ایک بہت بڑا بشے ہے کئی ساری ٹھوکرے کئی سارے پریوک کرنے کے بعد ایک سسٹم مجھے ملا اور اس سسٹم کے ذریعے شروعاتی دور میں ہی بڑی سفلتہ ملی آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے جو پہلا اپنے جیون میں شیر خریدا تھا وہ ایک بہو راشتر کمپنی تھی بوش اینڈ لوم جس کا بعد میں نام ہو گیا ری بین 38 روپے میں شیر خریدا بڑی تیزی سے بھاگا اور اس سے میرا اتصاہ بڑھا اور اس کے بعد کئی بہینوں کے بعد بوش یعنی کی مائکوں میں نویش کیا اور اس ایک نویش نے واقعی میں میرا جیون بدل دیا لیکن ایک ٹریڈ کافی ہوتا ہے آپ کا جیون بدل دینے کے لیے میری جرنی جیسے جیسے آگے بڑھی نویش میں مجھے سفلتا ملی ساتھی میری روچی بنی لوگوں کو ٹریڈنگ کا پریشکشن دینے میں تو آج تک دیکھئے دس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو میں ٹرین کر چکا ہوں اور دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ میری ٹریڈنگ میں سب سے بڑا فائدہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر کے ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ الگ الگ ٹریڈر سے ملتے ہیں اس کی جرنی سمجھتے ہیں وہ ابھی ٹریڈنگ کی جرنی کے کون سے پڑاؤ میں ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کی اپنی ٹریڈنگ میں اس کا بڑا بھاری فرق پڑتا ہے اب اتنے سالوں کے نبھاؤ کے بعد دس ہزار لوگوں کو ٹریڈنگ دینے کے بعد کیول ٹریڈر کی ٹریڈ شیٹ یعنی کہ ابھی تک جو ٹریڈز اس نے لیے ہیں اس کا اگر لیکھا جو کھا آپ مجھے ایک بار دکھا دیں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ پیسہ کمائیں گے یا نہیں ایک نظر پورٹفولیو دے کر کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کا صبح ہو مجاز شکل صورت کیسی ہوگی تو دیکھیں یہ انبھاؤ آج میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے والا ہوں اتنے سالوں کے ایکسپیرنس کے بعد اتنے سارے لوگوں کو ٹرین کرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ لوگ اکثر ایک ہی گلتی بار بار کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلا پرابلم نئے ٹریڈر کی سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے اور اس کا میں نے ایک نام رکھا ہے اس کو کہتے ہیں ہانی پریت سنڈروم جہاں ہانی پریت کیانے کی نقصان سے ادھک پریم کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے مان لیجئے آپ نے ایک شیر خریدا سو روپے میں اور وہ آ گیا پیچانوے خریدا تھا تب تو لگتا تھا کہ ایک سو پچیس ایک سو پچاس ہو جائے گا جانے کہاں چلا جائے گا اسی ایک شیر سے ہم کیا کچھ کمالیں گے پیچانوے آتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کریں کیا پیچانوے کا نبے نبے کا اسی اور آپ کے وال بیٹھے رہتے ہیں ٹریڈ دیکھتے رہتے ہیں ریٹ کو گرتے نہیں ہارتے رہتے ہیں جب اسی آ جاتا ہے نقصان بڑا ہو جاتا ہے تب آپ اپنے آپ کو فسا ہوا محسوس کرتے ہیں ہانی بڑھتی جاتی ہے اور آپ اسی شیر میں اور پیسے ڈالتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے نقصان اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کی پوری کی پوری رقم صاف ہو جاتی ہے یہ ہے ہانی پریت سنڈروم اور اس کے پیڑیت انے کو نئے ٹریڈرز ہوتے ہیں دوسرا سنڈروم یعنی کی دوسری پریشانی ٹریڈرز کی ہے جس کو کہا جاتا ہے ماترہ کو ماترہ سنڈروم یعنی کی دیکھئے نیا ٹریڈر سارے پیسے ایک ہی ٹریڈ میں جھوک دیتا ہے یہ میں نے اکثر نئے ٹریڈرز کی ٹریڈ شیٹ میں دیکھا ہے یعنی کی جتنے پیسے ہوتے ہیں کسی ایک شیئر سے دل لگا بیٹھتے ہیں اور اسی شیئر میں سارے پیسہ ڈال دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں بڑی گراوٹ آتی ہے تو پورا کا پورا کھاتا صاف ہو جاتا ہے اگر آپ الگ الگ شیئرز خریدیں اور سب میں برابر پہلے سے تلی ہوئی کوانٹیٹی خریدتے ہیں تو نقصان آنے کی اور آپ کے کھاتے کے برباد ہونے کی سنبھاونایں بہت کم ہو جاتی ہیں تیسرا تیسرا سنڈروم ہے جس کا نام ہے اکارن ویپار سنڈروم یعنی کی بے وجہ شیئر خریدنا اب آپ خالی بیٹھے ہیں بجار میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں بجار گر رہا ہے کوئی موقع سامنے نہیں ہے آپ کو کوئی خاص پرشکشن بھی نہیں ہے کسی کی بھی سنی سنائی بات پر جو شیئر پسند آیا اسی کو خرید بیٹھے کئی بار ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شیئر شاید نہیں بڑھے لیکن باوجود اس کے کچھ کرنے کے لیے ہی شیئر خرید لیتے ہیں تو یہ ہے اکارن ویپار سنڈروم اور اس کی وجہ سے بھی میں نے کئی لوگوں کو بڑا نقصان کرتے دیکھا ہے اور دیکھئے چوتھا بڑا سنڈروم یعنی کی ایسی گلتی جس سے کہ انیکوں لوگ پیڑیت ہوتے ہیں اس کا میں نے نام دیا ہے دیکھے یہ ہے کہ آپ پروفٹ چھوٹا رکھتے ہیں اور نقصان آتے ہیں بڑے بڑے دیکھے خود ہی کبھی کلپنا کیجئے مان لیجئے آپ نے دو ہزار آٹھ نو میں آئیشر موٹر خریدہ ہوتا تین سو روپے میں تین سو کا شیئر تین سو بیس ہو جاتا تین سو تیس ہو جاتا کچھ ہی دنوں میں تو کیا آپ سے رہا جاتا شرطیا بات ہے کہ آپ پروفٹ بک کر لیتے بیس تیس روپے سے زیادہ کا پروفٹ دیکھنے کا مادہ نہیں تھا آپ کا لیکن نقصان آتا ہے تو ہم بڑے اتمنان سے ویٹ کرتے ہیں تو نقصان جاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور پروفٹ ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں اب ان چھوٹے پروفٹ سے بڑے نقصان کی بھرپائی بھلا کیسے ہو سکتی ہے تو یہ ہے چوتھا سنڈروم جس کی وجہ سے لگاتار لوگ پیسہ کھوتے رہتے ہیں اور اب باری پانچویں سنڈروم کی دیکھیں یہ ہے سمسیہ کئی سارے نئے بہت ہی اتساہی ٹریڈرز کی سیدھا پرویش کرتے ہیں آپشنز کے جریے اور اس سنڈروم کا نام میں نے رکھا ہے ابھی منیو کامپلیکس جی ہاں لوگ شروعات کرتے ہیں سیدھے آپشنز کے جریے تیکھیں جس طرح ویڈیو گیم کے الگ الگ چرن ہوتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ راؤنڈ کلیر کریں گے تب دوسرا راؤنڈ کھیل پاتے ہیں اسی طرح شیئر بجار میں بھی سب سے پہلا راؤنڈ ہے کیش مارکیٹ میں شیئرز کو خریدنا جب آپ نے اس میں پیسہ کما لیا ہو تب ہی آپ کو ادھیکار ملتا ہے کہ آپ فیوچرز میں ٹریڈنگ کریں اور جب فیوچرز میں کچھ کمایا ہو تب آپ کو آپشنز کی اور دیکھنا چاہیے لیکن عام طور پر لوگ سیدھا پرویش آپشنز کے راستے کرتے ہیں آپشنز میں پرویش تو آسان ہے نکاس مشکل ہے اور پورے کے پوری رقم منٹوں میں ساف ہو جائے تو دیکھیں ایک بات بالکل تیہ ہے کہ شیئر بجار میں جبردست پیسہ بنتا ہے ایسا پیسہ جس کی شاید آج آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہو لیکن اس کے لئے کیا چاہیے آتم وشواس تھوڑی لگن اور محنت اس کو آسان پیسہ سمجھ کر کے ایزی منی سمجھ کر کے اپروچ مت کیجئے جتنی محنت آپ اپنے کاروبار میں اپنے ویوسائے میں اپنی نوکری میں کرتے ہیں اتنی محنت ایک بار شیئر بجار میں کر کے تو دیکھئے آپ کا جیون بدل جائے گا تو دیکھیں اب سمجھتے ہیں کہ گلتیاں جو الگ الگ نویشک کرتے ہیں اگر آپ اس کے بپریت کچھ چیزیں ٹھیک کر لیں تو آپ دیکھئے زبردست پیسہ بنتا ہے اب ان میں سے دیکھیں ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے جو سب ہی لوگ کر سکتے ہیں اور وہ ہے کہ صحیح شیئر کا چناؤ آپ کو وہ شیئرز خریدنے ہیں جو بڑھ رہے ہوں جن کے چارٹ پر ہائر بوٹمز بن رہے ہوں چارٹ دیکھے بینا کوئی شیئر نہ خریدیں تھوڑا بہت چارٹ دیکھ لینا آپ کے لئے بہت ہدکاری رہے گا ہائر بوٹمز مطلب بڑھتے ہوئے شیئرز اور انہی میں پیسہ ڈالنا ہے یہ مان کر کے چلیے دوسری بات ہے کہ کیول انہی شیئرز سے شروعات کیجئے جن کے نام آپ نے سنے ہو جو بڑی کمپنیاں ہیں جو قدعور کمپنیاں ہیں انہی سے شروعات کرنی چاہیے نئے ٹریڈرز کو چھوٹے شیئرز پینی سٹاک سے تھوڑی دوری بنا کے رکھنی چاہیے وہاں پر پیسے جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر لوگوں کو نقصان آتا ہے کیونکہ سارے پیسے ایک ہی شیئر میں ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں ہمیشہ quantity سیمیت رکھئے برباد اب تب ہوں گے بڑا نقصان اب تب کریں گے جب آپ کی quantity بلکل نرنکش ہوگی quantity سیمیت رکھئے اور پھر دیکھئے مجھا ہمیشہ quantity سیمیت رکھئے ہاں اس میں پرگتی دھیرے ہوتی ہے لیکن شور ہوتی ہے definitely پیسہ بنتا ہے ساتھی دیکھیں derivative سے شروعات کتائی مت کریں جب تک آپ کو future and options کی پوری سمجھ نہ ہو ڈیٹیل میں آپ کو گیان نہ ہو ڈیریویٹیو سے اپنی شیر بجار کی آترا کتائی مت کیجئے پانچوی چیز یہ ہے آتما بشواس رکھئے زبردست پیسہ بنتا ہے لیکن اس کام کا ایک learning curve ہے کچھ وقت لگتا ہے اس میں کسی کو چھ مہینے کسی کو سال بھر کسی کو دو برس تو تھوڑا سمجھ دیجئے شروعات میں پیسہ کمانے سے زیادہ پیسہ بچانے پر دھیان دیجئے اور پھر آپ دیکھئے زبردست پیسہ اس سے بنایا جاتا ہے تو دیکھیں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور اس ٹاک سے اگر آپ کو یہ چیز یاد رہ گئی تو یہ ٹاک سفل ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ کوئی rocket science نہیں ہے بہت آسان سی چیز ہے اس کو بے بچہ لوگوں نے complex بنایا ہوا ہے پس آپ کو اپنے emotions یعنی کی اپنے جو بھاونائیں ہیں اس پر نینترن آنا چاہیے self control کا کھیل ہے trading اور یہ self control آتا ہے ابھیاس سے اور پڑھنے سیکھنے سے تو اس کو سیکھئے پڑھئے دھیان سے اور آپ دیکھیں گے کہ over a period of time آپ کو بھی اس میں بہت شاندار سفلتہ ملے گی یاطرہ مشکل جرور ہے لیکن ہے بہت exciting مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ان دنوں کا جب میں نے اپنی trading کی آترہ شروع کی تھی بہت امیدوں کے ساتھ اپنے شہر کے ایک بڑے broker نامی گرامی trader سے میں بھیٹ کرنے گیا اور انہوں نے مجھے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ trade کیسے کرتے ہیں میں trading میں نیا ہوں کچھ tips دے دیجئے بتائیے trading کیسے کی جاتی ہے تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی واقعی میں اس سے بہتر trading کا گیان آپ کو کہیں مل نہیں سکتا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے والے ایک اکبار خریدیے اس میں ایک سوچے آتی ہے ان شیئرز کی جو باون سبتہ کا ہائی بنا رہے ہیں اور ان کی بھی آتی ہے جو باون سبتہ کے لوز بنا رہے ہیں جو stocks باون سبتہ کے ہائی بنا رہے ہیں ان میں سے پہلے دس کو خرید لیجئے اور جو باون سبتہ کے لوز بنا رہے ہیں ان کو بیچ دیجئے جب تک پچھلے مہینے کے لیبل سے نیچے stock نہیں جاتا hold کیے بیٹھے رہیے یعنی کی مول آئیڈیا یہ تھا جو out performing shares ہیں جو بجار سے بہتر کر رہے ہیں ان کو خریدنا ہے اور جو بجار سے کم تر production کر رہے ہیں ان کو بیچنا ہے یہ کام آپ کرتے رہیے زبردست پیسہ بنے گا اور واقعی میں ایک سمیہ پر اس ہی آئیڈیا سے زبردست پیسہ بنتا ہے تو مقصد دیکھیں اس بات کا یہ ہے کہ بہت سمپل موڈل سے شاندار پیسہ بنتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سمجھ اور انشاثن چاہیے نیڑا فاضلی کی کچھ پنکتیاں ہیں جو میرے جیون کے قریب ہیں اور ہر ٹریڈر کے جیون پر بلکل سٹیک بیٹھتی ہیں پنکتیاں اس طرح سے ہیں کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سب ہی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو کسی کے واسطے راہیں کب بدلتی ہیں تم اپنے آپ کو بدل سکو تو چلو موسیقی